اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اپنی زندگیوں میں اور آج کا ولوک شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ ایڈوکیشن شیئر کر دیتی ہوں سنڈے مارکٹ ہے اتوار بزار یہ کہلائی جاتا ہے یونیورسٹی روڈ پہ یہ موجود ہے میٹرو کے بالکل سامنے یہ بزار لگتی ہے اگر آپ نیپا کے راستے سائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو سبزی والے پھل مالے اور یہ سب ہم اشیاں ملیں گی اس کے بعد جو ہے ولنڈا ہے اور تمام کپڑے ہیں جوتے ہیں جولری ہے پردے ہیں اور برائیڈل ڈریسز بھی یہاں پر ہیں میں نے تمام چیزیں کور کی ہیں سو ویڈیو کا انتک ضرور دیکھیں گا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اگر پسند ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو کریں سبسکرائب اور ہیٹ دیت بیل نوٹیفیکیشن اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ نیکس ویڈیو کس پر آپ نے چاہیے اور اگر کسی سپیسیفک چیز کی بارے میں طویل ویڈیو چاہیے میک اپ ہو گیا یا جولری ہو گیا تو مجھے ضرور بتائیے گا اچھا یہاں پر جو ہے وہ اب زندگی کی معاملات زندگی کی ہر ضرورت کی اشیاں یہاں پر ملتی ہے اور لوگ یہاں پر اپنے شادی کی شاپنگ یا پر اپنا نیا گھر لیتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی شاپنگ کرنے آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھا رہی ہیں بیگز جو تھے یہ براون اور بلاک کلر کا ہزار روپے کا تھا اور ان کے پاس بلکل نئے بیگز تھے کچھ جو تھے وہ یوسٹ تھے لیکن یہ بتا رہے تھے اور یہاں پر ٹرائولنگ بیگز بھی تھے ان کے پاس یہ اور یہ والا بلاک تھا ساتھ سو روپے کا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا سستہ تھا اگر ہم یہی مارکٹ سے یا کیڈیا مارکٹ سے لیں تو یہ پندرہ سو روپے کا دو ہزار تک کا ملتا ہے اور یہاں پہ سٹیرز آتی ہیں سٹیرز کے بعد یہ لنڈے کا مال ہو گیا یا پھر نیا سمان ہو گیا جولوری ہے میک اپ ہے پردے ہیں میں نے برائیڈل ڈریسز بھی دیکھے ہیں میں نے ابایا بھی دیکھے ہیں اور یہ لنڈے کا سارا سمان تھا نیچے جتنا بھی تھا یہ ایک سو پچاس روپے بول رہے تھے ایک سو پچاس روپے کا کچھ بھی لے لو اوپر جو تھا وہ ڈیفرنٹ پرائیزز کے تھے ہیں کیونکہ یہ بیگز بھی تھے یہاں پہ لیپ ٹاپ بیگز بھی تھا اور لنڈے کا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمٹریز سے جو سمان آتا ہے یہ لوگ پھر بولی کی بولی لے کر آتا ہے یہاں پر بیچتے ہیں اس کو اور شیوز تھے یہاں پہ شیوز جو تھے یہ سیون ہنڈڈ روپیز کے تھے یہاں پہ جو آگے میں آپ کو وائٹ کلکہ دکھایا تھا پہ سیون ہنڈڈ روپیز کا تھا پرائیزز کی بات کرتے ہیں یہ پانس سو روپے سے ان کی پرائیزز سٹارٹ تھی اور آپ کو یہ پانس سو روپے سے لے کے اور پھر یہ ہزار تک ان کی پرائیزز جاتی تھی شیوز کا ایک سٹال نہیں تھا بہت سارے سٹال سے چار سے پانس سٹال سے سلپلز ہوتے وہ ڈیر سو روپے کے کہہ رہے تھے اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں جیوری کلیکشن اور یہاں پہ جو ہے وہ جیوری کے میں نے چار سے پانس سٹالز دیکھے تھے پرائیزز بہت ریزنبل تھی مطبکہ میں نے یہاں پہ جو کیڈیا مارکٹ ہو گیا یا تاریک روٹ ہو گیا جو مطبکہ مہنگی مہنگی جیوری کی شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ سانس سو روپے ہزار روپے کا ملتا ہے یہاں پہ وہ چیز سانس سو کے ملتی ہے میں نے یہیں پر جو ہے وہ تین سو روپے کی دیکھی ہے آپ جو بلو کلر کے و محرون کلر کے گولڈن والے جو آپ لوگ ٹاپس دیکھنے وہ ایک سو پچاس روپے کے ہیں اور جو لکٹس تھے وہ جو تھے وہ ایک سو پچاس روپے کے کہہ رہے تھے بندے جو تھے وہ سو سو روپے کے وہ کہہ رہے تھے اور یہ جھمکے جو تھے انہوں نے تین سو روپے کے مجھے کہہ تھے رنگز بھی تھی وہ بھی سو سا روپے کی تھی کوئی بھی رنگ لے لو سو روپے کی اور یہاں پر جوہے وہ رنگز بھی تھی مالائیں بھی تھی چوکر بھی تھے چوڑیاں بھی تھی چوڑیاں نے مجھے گا تھا ایک سو پچاس روپے کی اور کافی ساری چیز تھی کافی سارا مطلب ریزنیبل مجھے کافی ریزنیبل لگا اور میں نے اس میں سے کچھ شاپنگ بھی کی ہے جو کہ آپ کو نیکس بلوک میں دکھاؤں گی انشاءاللہ اور یہاں پر جوہے جوتوں کا ایک سیکشن تھا مجھے بہت اچھا لگا یہ جوتے مجھے بہت اچھا کہتا ہے یلو والے اور اس میں وائٹ لگے جوتے تھے وہ سیون ہنڈرڈ کے تھے یہ سامنے لگے ہیں لٹکے ہوئے ساری اور یلو کے لگے جوتے وہ مجھے کہتے ہیں ناؤسا روپے کے ہیں تھوڑی سی ان کی پرائس اس والے سٹال کی پرائس تھوڑی زیادہ تھی لیکن اگر آپ لوگ کوئی چیز لیں تو یہ دو سو روپے آرام سے کم کر دے دو سو تین سو روپے آرام سے کم کر دے تھے تھوڑا سا آپ کو بارگیننگ آپ کی سکلز اچھی ہونے چاہیے اور یہاں پر جو ہے یہ یوز کیوئے کپڑے تھے کرتیاں تھیں جو ہم لوگ ویسٹرن کپڑے پہنتے ہیں یہ تھے ٹراؤزر سے نائٹ ٹراؤزر سے بہت سستے میں تھے یہ ایک سو پچاس روپے کی کہہ دیتے تھے سو روپے ایک سو پچاس روپے آرام سے ریزنے پر مل جاتے ہیں اور یہ بھی تھری پیس سوٹ دے رہے تھے یہ چھے سو روپے گئے رہے تھے اور یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ یہ تھے کہ گھر میں پہننے کے لئے آپ لے سکتے ہو اچھا جی مجھے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ یہاں پر تیار کرتیاں بھی موجود تھی اور تیار کرتیاں جو لون کی جو ہم گھر میں پہن سکتے ہیں پانچ سو روپے کی سلیوی تیار کرتیاں سو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ چاہتے کہ میں اس پر کمپلیٹ ڈیڈیل ویڈیو بنا ہوں سو دو لیٹ می نونے کومنٹ سیکشن اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ہفتہ وار بزار وزٹ کروں سو اس کے بارے بھی ضرور بتائیے گا یہاں پر جو تھا امی کو لینے تھے یہ گول گول پوم پومز بولتے ہیں جو بھی اس کو بولتے یہ لینے تھے تو یہ پانچ روپے کا ایک دی رہا تھا بچہ اور ان کے پاس بٹنز بھی تھے جو اتنے مہنگے ملتے ہیں مطلب بائیس روپے کے یا تیس روپے کا ایک بٹن ملتے ہیں وہ یہی پر جو ہے وہ دس روپے سے لے کے یا آٹھ روپے کا مل رہا تھا سستہ مل رہا تھا یہاں پر سو آپ لوگ ضرور آئیں یہاں پر اتنی شادی کے شاوپنگ بھی لڑکیاں کر سکتی ہیں اگر آپ کو کوئی انٹیریر کا سمان لینا ہے کچھ فلاور واس لینے ہیں یہاں پر میں نے برتن بھی دیکھے تھے اور ایک برتن کے میں نے پرائیس پوچھی تھی نون سٹک تھا سولہ سو روپے کا پر پول رہے تھے جو کہ آم مارک میں تین ہزار کا ملتا ہے میک اپ کی یہاں پر سٹالز لگے تھے تین سے چار سٹالز تھا ایک بہت اچھا سٹال لگا اور آپ نے مجھے بتائی گا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں میک اپ سے ریڈیٹیڈ ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا ہوں یہاں پر پائیسے لیپ گلوسز اور لپسٹک پائیسے ایک سو پچاس روپے کی تھی نیل پالشی سے پچاس روپے کا تھا ایک اور پاوڈر جو تھے وہ دفرن دفرن پرائزز کے تھے نیل پالش سو روپے کا تھا پاوڈر تھے شیمپو تھا اور میں نے بھی اس میں ہاں سے چیزیں خری دی ہیں میک اپ سے ریڈیٹ نہیں جیولی کے کچھ چیزیں لیے میں نے سو میں آپ لوگ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گی نیل پالشیز تھیں ان کے پاس فاؤنڈیشنز تھی گائز فاؤنڈیشن جو تھی وہ مستروز کی وہ فور ہنڈرڈ کہہ رہے تھے یہاں پر میبلین کے تھے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں جو یہاں پر فاؤنڈیشنز اور میک اپ کا سمان ہے نا یہ تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتی کہ یہ اریجنل ہو اگر ایک چیز اگر ہم اٹھارہ سو روپے کے لیے تھے تو یہاں پر تین سو روپے کے ملے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاؤپیز تھیں یہاں پر اور کچھ چیزیں اریجنل بھی ہو سکتی ہیں فیرین لولی جیسے ہو گیا کول گیٹس بی بی کریم تھے جولی باکس تھے یہاں پر بلاش آن تھے اور مس روز کا کنسیلر بھی تھا یہاں پر گائز یہاں پر دو سو روپے کا دھائی سو روپے بول رہے تھے تو آپ آرام سے دو سو روپے تک دے دیتے ہیں آپ کو پرائز کم کرنی ہوتی ہے اور یہاں پر برش تھے یہ برش تھا تھا یہ ایک سو پچاس روپے کا دے دیں گے کافی ساری چیزیں تھیں تو آپ کو جو چیزیں لانی ہیں وہ دماغ پر رکھ کر آنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے سٹالز ہوتے ہیں اور آپ کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو نئی سمجھ بھی آرہا میرا فرسٹ ٹائم وزر تھا اور اچھا رہا میرا وزر سو مجھے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل رہے انفرمیٹیو رہے آپ کو آئیڈیا ہو آپ لوگ اپنی شاپنگ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک تیار جو کام والے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہی میں نے یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ تیار کرتیاں دیکھی ہیں میں نے آپ پہ جوتے جوری میک اپ برطن ہر چیز یہاں پہ میں نے موجود دیکھی ہے سو آپ لوگ یہاں پہ آئیں آپ لوگ اپنے دیکھیں اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند دے اگر پسند اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ نیکس ویڈیو کس بارے میں چاہیے ہفتہ وار ویڈیو چاہیے سو میں ہفتہ وار مرکٹ کا ولوگ کروں گی اللہ حافظ